اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا عمیر ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ خوش اور مزے میں ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی اپنی جو میرے بیٹے کی برڈے پارٹی بلکل چھوٹے بھی بانے پہ کی تھی اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کسی کو بھی نہیں تھا انوائٹ کیا بس خود اپنے گھر کے ہی افراد تھے اور کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے آج کل پھر بہت زیادہ ہی یہ جو وائرس ہے وہ پھر پھیلا ہوا ہے تو پھر اس وجہ سے میں نے کسی کو بھی نہیں انوائٹ کیا اور بس ہم لوگ تھے گھر کی فیملی میمبر تھے اور میرا چھوٹا بھائی تھا بس وہ بھی بھائی چانس ہی آگیا تھا اور بس وہ بھی ہماری اس پارٹی میں شامل ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں جی مجھے تو کچھ بھی شوٹ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملا اور یہ میرے بھائی نے ہی جو اپنے موبائل میں بنائی ہوئی تھی کچھ ویڈیو کلپ تھے اور کچھ پکچرز تھی اور وہ اس نے ہی مجھے سینڈ کی تو میں نے پھر ویلوگ میں میں نے کہا چلیں ایڈیٹ کر کے تو چھوٹا سا ویلوگ ہے وہ بنا کے ڈال دیتی ہوں کیونکہ بچوں کی میں لازمی ہی کرتی ہوں اپنی تو بلکل بھی نہیں اپنے اور ہزمنٹ کی تو اتنی زیادہ نہیں کرتے لیکن بچوں کی بھی اگر کریں بھی تو وہ بھی چھوٹے سی ہی کیونکہ اس طفعہ میں نے بلکل ہی کسی کو بھی نہیں انوائٹ کیا تھا بس گھر پہ ہی تھے اور میں تو بس کھانا بنانے میں ہی مصروف تھی اور برا حال ہوا ہوا تھا کچھن میں کھانا بنا بنا کے میرا اور بس بچوں کو ریڈی کیا تو اور کچھ بھی میں خود بھی کوئی کپڑے شپڑے نہیں تھے پہننے بس ایسے ہی گھر والے ہی کپڑے جو عام نارمل ہم پہنتے ہیں کوئی ریڈی شیڈی نہیں تھی ہوئی بس بچوں کو ریڈی کیا بچوں کی ہی چھوٹی سی سی سیلیبریشن ہم نے کر لی تھی چلیں بچے خوش ہو جاتے ہیں تو والدین بھی ہیپی ہو جاتے ہیں اور بس یہاں جی کینڈس جو ہیں وہ بلو ہو گئی تھی کینڈس کو بلو کر دیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا ہو گیا ہے فائیو یر کا ماشاءاللہ سے یہ چھوٹے والے بیٹے کی بڑے تھی اس کی کیپ نہیں تھی ٹکری اس کے سر پہ اور بار بار اس کی اتری جا رہی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے بیٹے کے لیے خوب دعائیں کیجئے گا اور ماشاءاللہ سے فائیو یر کا ہو گیا ہے اور جو میری چینل پر نیو ہے اور میری فرسٹم میڈیو دیکھ رہا ہے پلیز ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بینا مت گھوٹھا ضرور چپکا کے جائے گا اور ریڈ والے بٹن پر بھی ضرور چپکائے گا اور کھانے میں بس میں نے بنایا تھا آلو اور چکن کے کٹلر تھے اور کیمے کے چکن کیمے کے میں نے سیخ کباب بنائے تھے اور چکن بریانی بنائی تھی ساتھ وہی رائتہ اور سیلٹ وغیرہ تھا اور جو بچوں کو چیزیں پسند تھی وہی بنائی اور سب نے مل کر بس کھایا پیا اور انجوائے کیا بس ایسے ہی اور یہ اب گفت میں ان کے اوپن کر رہی ہوں جو ان کے بابا نے انہیں لے کے دیئے ہیں اور یہ ہے جی فیش وہ بنا فیش یہ گیم ہے بنی ہوئی اکویریم ٹائپ وہ فیش اندر ڈالتے ہیں تو وہ ایسے پکڑتے ہیں تو بڑی اچھی تھی یہ اور جب ہم نے ساری فیشز بغیرہ اس میں ان کے بابا تو چلے گے اور بعد میں پھر بچوں کو آپ کو پتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے اوپن کریں گے جب میں نے دیکھا گفت ہم نے اوپن کیے ساری فیشز کو سب اندر رکھ دیا ہم نے تو جب چلانے لگے تو اس کے اندر سیلی نہیں تھے تو بچے اتنا اتنا برا سا موہ بنایا اور بولے ہو ہو ماما اس میں تو سیلی نہیں چلیں گے پھر ان کے بابا کو فون کیا کہ گھر آتے ہوئے سیلی ہے کیونکہ گھر میں بھی نہیں پڑے ہوئے تھے اور بس ایسے ہی بچوں کی چھوٹ چھوٹی جو خوشیاں ہوتی ہیں میں سیلی بیٹ ضرور کرنی چاہیے وہ ایک یادگر ہوتی ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے کہا بڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ہاں ماما ایسے کرتی تھی بچے خود بیٹ دیکھ کے تو پھر ان کو خود ہی یہ دیکھیں ہم نے ساری جو فیش ہیں اس کے اندر ہم نے لگا دی ہیں جب ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ اس کے اندر تو سیلی رہی ہے تو پھر ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیا اس طرح یہ سٹکسی بنی ہوئی ہے یہ چلتی ہے گھومتا ہے جب چلے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور آگے چل کے دیکھئے گا ضرور یہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور یہ پھر دوسرا گفت تھا یہ بھائی نے دیا ہے ہنان نے عیسہ کو دیا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور یہ بھی بہت پیاری چھوٹ چھوٹی سی میٹل کی گھاڑیاں بنی ہوئی تھی بہت پیاری تھی یہ بھی بچے جو ہیں وہ ان کی چھوٹ چھوٹی جو ان کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ہی اتنے ہائپی ہو گیا تھا میرا بیٹا پاس ایسے چھوٹی سی سی سیلیورنس حالانکہ میرا کوئی موٹ نہیں تھا میں نے کہا نہیں گھر میں ہی چھوٹا سکت وہ کریں گے تو کوئی نہیں اتنا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ہم نے کر ہی لیا تو اتنے میں ہی ہائپی ہو گیا بچے بس خوش ہو جائیں تو والدہ ان کی وہ ہی خوشی ہے اور یہ دیکھیں جی اب یہ ان کے بابا آگے تھے تو وہ سیل پھر اس میں ڈال دیئے تھے تو ایسے گھوم رہا ہے چاروں طرف آواز تو وہ پھر ایسے جب اوپر فنگر فش آتی ہے تو اپنا مول جو ہے وہ اوپن کرتی ہے تو یہ سٹک جو ہے اس کے اندر ڈال کے وہ اوپر کھینس لیتے ہیں باہر نکال لیتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل سی گیم ہے یہاں میں آپ سے چاہوں گی اجازت اور بس یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا چھوٹی سی سی سیلیبریشن جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اور پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا جو فرس ٹیم دیکھ رہا ہے ویڈیو پلیز سبسکرائب بھی نہ کریں بھی نہ مات جائے گا ریڈ بٹن پہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کو بلیک ریڈ جو سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس پہ اس کو بلیک ضرور کر کے جائے گا انگوٹھا بھی ضرور چھپکائے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بند کریں کی کھینچ رہے نا آہ مائی گاڈ آہ مائی گاڈ